تمیل نادو کے مد ملائی ایلیفنٹ کیمپ پہنچے پی ام موڈی ہاتھیوں کو خود کھلایا کھانا آسکار وینر ڈوکیمنٹری میں دیکھے ہاتھی سنرکشن بومن اور بیلی سبھی کی ملاقات پروجیک ٹائگر کے پچاس سال ہونے پر جاری کریں گے دیش میں باغوں کی نئی سنخیہ آج لگ سکتی ہے کرناٹک میں بی جے پی امی دوروں کے نام پر مہر بی جے پی کندری چناؤ سمیتی کی آج دلی میں بیٹھاک پردان منطری موڈی بھی ہوں گے بیٹھاک میں شامل آیدھا پہنچے مہراشتر کے مکھ منطری ایکنات شندے اور ڈیپٹی سی ایم دیویندر فرنویز آیدھا میں شندے اور فرنویز نے ایک کیے رام للا کے درشن کام کو لکنو میں سی ایم یوگی سے ملنے کا کارکہ پریاغرہ شوٹ آؤٹ کیس میں سوتروں کے حوالے سے پڑی خبر گیارہ فروری کو پریلی جیل میں رچی گئی تھی واردات کی سازش جیل میں قریب دھائی سے تین گھنٹے چلی تھی بیٹھاک واردات کے پلان کو لے کر آٹھ لوگوں نے کی تھی میٹنگ یوپی میں مافیا کے خلاف سی ایم یوگی کا سخت صندیش یوگی بولے ہمارے پاس ہے مافیاوں کا علاج دوہزار سترہ سے پہلے تھی یوپی میں اراجکتہ جمہو کشمیر کے پنچ میں ایل او سی پر غسپیٹ کی بڑی کوشش ناکام شنیوار دیر رات ہوئی تھی غسپیٹ کی کوشش سینہ نے ایل او سی پر فینسنگ کے قریب ایک آتنگ کی کو کیا ڈھے راجستان کے بارمیر میں دلیت محلہ کے ساتھ ریپ کی باد حق کیا پیلت پریبار پر دینر ڈال کر زندہ جلانے کا عروپ عروپی شکور خان گی رفتار واردات کے خلاف بی جی بی کا پردش ہے ان سی پی نیتہ آجید پوار نے پی ایم موڈی کی کی تاریف ای وی ایم سے مدگڑنا پر جتایا بھروسا کہاں موڈی میجک کی وجہ سے دو آزار چودی اور دو آزار انڈیس میں بی جی پی کو ملی بمپر جی اب نیوز ایٹ ان انڈیا لگاتار بنا ہوا ہے دیش کا نمبر ون ہندی نیوز چینل دلشکونے خبروں کے لیے پھر ایک بار نیوز ایٹ ان انڈیا پر ہی جتایا بھروسا نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو صرف رفتار نہیں زمیتاری پر بھی وشواس رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چینل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہت دونوں کو سروپری سمجھتا ہے نیوز ایٹ انڈیا نمسکار میں ہوں پرشاند جرحے دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں دھماکے دار فیفٹی کمیش پال شوٹ آؤٹ کیس میں اتربدیش کے ایس ٹی افاتیک احمد کے بیٹے اصد کی تلاش میں تیز سی تیز جی تیز جوٹی ہتھیاکان کے بعد دکشن ڈلی کے علاقے میں اصد کے چھپے ہونی کی خبر پولیس نے اصد کے مدد کرنے کے عاروپ میں تین لوگوں کو کیا گرفتار ریاغراج شوٹ آؤٹ کیس میں سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر گیارہ فروری کو بریلی کی جیل میں رچی گئی تھی واردات کے سازش جیل میں قریب تین گھنٹے تک چلی تھی بیٹھاک واردات کے پلان کو لے کر آٹھ لوگوں نے کی تھی میٹنگ امیش پال شوٹ آؤٹ معاملے میں پولیس نے اتھق احمد کی بہن آئیشہ نوریہ اور ان کی دو بیٹیوں کو وانٹڈ گھوشت کیا پولیس جلد ہی تینوں پر انام بھی کر سکتی ہے گھوشت